سلام علیکم ڈیئر ویور سبسکرائبر میں ہوں ملک محمد اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی 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 بی یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیلی طور پر بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے بیرون ملک سے آنے والے معزز مہمانوں کی پرواز کا مکمل سٹیتس معلوم کرنا ہے نیز بیرون ملک جانے والے عزیز اکارب کی پرواز کا بھی مکمل معلومات آپ اپنے موبیل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آیا کہ ہمارے معزیز مہمانوں کی پرواز لیٹ ہے یا کینسل ہو گئی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تاکہ آپ کو پریکٹیکل کرنے کے بعد تمام معلومات تفصیلی طور پر سمجھ میں آ سکیں ویورز آپ کو منارے پاکستان یعنی لاہور ائرپورٹ کی معلومات کراچی ائرپورٹ کی معلومات اسلام آباد پشاور فیصل آباد اور کوئٹا یہ چھے ائرپورٹس ہیں جن کی معلومات اس ایپ سے آپ کو دستیاب ہو جائیں گی آپ نے اپنا سٹی سلیکٹ کرنا ہے اگر ڈومیسٹک پرواز ہے اگر انٹرنیشنل پرواز ہے تو آگے آپشن آپ کو دکھائے جائیں گے ویورز جیسے کہ اگر میں لاہور کے آپشن کو اپن کرتا ہوں تو لاہور ائرپورٹ پر ایک ڈیپورچر اور ارائیول دو آپشن دیئے گئے ہیں ارائیول کا مینز ہوتا ہے کہ جو بھی ائرلائنز کی پرواز ائرپورٹ پر لینڈ کرے گی آمد اور ڈیپورچر کا مطلب ہوتا ہے جو پرواز کسی بھی انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک دوسری ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوگی ان تمام کے دو یعنی کیٹیگری کے لحاظ سے شیڈول شو کرا دیا گیا ہے یہ شیڈول آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ درست آپشن سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کے مہمان آ رہے ہیں یا بیرون ملک یا ڈومیسٹک کسی ائرپورٹ پر سفر کرنے جا رہے ہیں تو اسی لحاظ سے ارائیول اور ڈیپورچر کے آپ نے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس وقت میں نے ڈیپورچر کو سیلیکٹ کر دیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کوئی ٹیبل اوپن ہو کے آ گیا ہے یہ آج کا شیڈول ہے اسی طریقے سے روز کا شیڈول آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ نے ویڈیو کو فائلو کرنا ہے اور آخر میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا جہاں سے اپنے موبیل فون پر آپ نے چیک کرنا ہے ویورز اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا مہمان کوئی بھی بیرون ملک سے ہے ڈومیسٹک کسی بھی ائرپورٹ سے کسی ائرپورٹ پر لینڈ کر رہا ہے یا جا رہا ہے تو اس سے آپ کو پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے سیل فون سے یہ چیک کرنا ہے پرواز کی انکاری کے لیے آیا کہ یہ پرواز لیٹ تو نہیں یا پھر کینسل تو نہیں ہوگی اس سے آپ کا وقت اور پیسہ دونوں بچ سکتے ہیں نیز پریشانی بھی سے بھی آپ نجات پائیں گے تو ویورز یہاں پہ ایک آپ کو یہ تھوڑا ریڈ کر کے دکھا دوں یہ ہے جی ڈپورٹ کے لیے شیڈول ٹائم ہے جی بارہ بچ کر پچیس منٹ پر دس نمبر دوہدار اٹیس کے یہ شیڈول ہے یہ لہور سے دوبائی کے لیے یہ پی کے دو سو تین یہ پرواز ہے یہ کینسل ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کی پرواز بھی کینسل ہو جاتی ہے تو آپ کو شو کرا دیا جائے گا آپ کو اپنے یہاں سے چیک کرنا ہے کونسی ائرپورٹ سے اور کہاں سے آپ نے سفر کرنا ہے یا پھر آپ کے مہمان کی آمد ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ہے جی اتحاد ائرلینڈ کی شیڈول تھی دو بج کر پانچ منٹ پر اور ابو دیبی کے لیے یہاں سے روانہ ہونا تھا اس نے یہ روانہ ہو چکی ہے دو بج کر پچاس منٹ پر یہ تھوڑا لیٹ روانہ ہوئی ہے اسی لحاظ سے آگے چلتے ہیں جی پی آئی اے کی ایک پرواز شیڈول تھی دو تیس پر اور یہ مسکت کے لیے روانہ تھی پی کے دو سو انتیس یہ بھی روانہ ہو چکی ہے یہ سولیمنٹ لیٹ روانہ ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ نے کسی بھی ائرلینڈ کی شیڈول کو چیک کرنا ہے مکمل معلومات آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں جو بھی ائرپورٹ ہو آپ نے سب سے اس کو پہلے منتخب کرنا ہے اس کے بعد آج چلتے ہیں ارائیول کے آپشن پر ارائیول کے آپشن کو ہم نے منتخب کیا ہے جو لہور ائرپورٹ پر پروازیں یعنی پروازوں کی آمد تھی وہ شیڈول بارہ بج کے دس منٹ پر لندن سے وی ایس تین سو چون سٹ یہ کینسل کر دی گی ہے اور اس کے علاوہ اتحاد ائرز کی شیڈول تھی بارہ تیس پہ یہ پہنچ چکی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لینڈ کی ایک پرواز شیڈول تھی بارہ پینتالیس پہ وہ بھی پہنچ چکی ہے اسی طرح کتر ایروز کی بھی پہنچ چکی ہے اور فلائی ناس کی یہ ایکس وائے تین سو سترہ یہ کینسل کر دی گئے ہیں یہ تین پینتیس پہ آنا تھی یہ کینسل کر دی گئے ہیں اس کو ری شیڈول کیا جائے گا بعد میں اسی طریقے سے آپ نے اگر کراچی ائرپورٹ کا چیک کرنا ہے تو آپ کراچی سٹی ائرپورٹ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ڈپارچر کا آپشن میں اس وقت اوپن کر چکا ہوں یہ شیڈول تھا یہ بارہ پینتالیس پہ یہ شارجہ سے شارجہ جاننے کے لیے پی کے دو سو ستائیس یہ کینسل یہ ہو چکی ہے ڈپارچر یہ روانہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ شیڈول تھی دو چالیس پہ شارجہ کے لیے الاریبیا ائرلین کی جو شارجہ کے لیے پرواز تھی وہ جی نائن پانچ سوڑ تالی یہ کینسل کر دی گئی ہے اسی طریقے سے تمام پروازوں کے شیڈول دے دی گئے ہیں آپ نے یہاں سے چیک کرنا ہے آمد اور جانے والی اور آنے والی پروازوں کا شیڈول آپشن کو سب سے پہلے آپ نے منتخب کرنا ہے کیئرفولی اس کے بعد آپ کو تمام کمپلیٹی انفارمیشن یہاں پہ شو ہو جائیں گی ارہیول کے ابھی میں نے آپشن کو لگا دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قطر ائر ویس کی بھی ہے اور عمارت ائرلین بھی ہے یہاں پہ کچھ پروازیں کینسل ہو چکی ہیں اور کچھ پہنچ چکی ہیں زیادہ تر پروازیں یہاں پہ پہنچ چکی ہیں موسٹلی شیڈول میں ہیں اور نیکس چلتے ہیں یہاں پہ اسلامباد کے لیے اسلامباد کے لیے اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اریول کی کرتے ہیں آپشن کو سیلیکٹ تو یہاں پہ شیڈول ٹائم ہے جی ایک پینٹیس پہ ایک پینٹیس دوہا کے لیے تھی ٹھیک ہے دوہا سے آنے تھی کیو آر چھے سو بتیس یہاں پہ پرواز وہ پہنچ چکی ہے اور ابو دیبی سے ایک اور پرواز تھی جو کینسل کر دی گئے اسی طریقے سے مسکت سے ایک پی کے ٹو نائن ٹو وہ یہاں پہ لینڈ کر چکی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پرواز تھی استمبول سے جو ٹی کے سیون ون زیرو وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے شارجہ سے بھی یہاں سے پہ پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ بہت سے پروازوں کے شیڈول ہیں جو موسٹلی اسلامباد ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکی ہیں اور ڈپرچر کے کافی سری پروازیں ہیں جو یہاں پہ ڈپرچر ہو چکی ہیں اور کچھ کینسل بھی ہو چکی ہیں بعد میں ریشیو ڈول کر دی جائیں گی ویورز اسی طریقے سے میں آپ کو سٹی آف کوئٹا ائرپورٹ پہ لے جاتا ہوں جہاں سے آپ کو شیڈول یہاں پہ نہیں اپ ڈیٹ کیا گیا نہ ہی اریول کا اریول کو اپن کرتے ہیں تو نہیں ہے تو ابھی ہم چک کرتے ہیں جی ڈومیسٹک کے لئے ڈومیسٹک کے لئے اوکے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ شیڈول اپ ڈیٹ نہیں ہوا اسی ایپ پہ سی ڈبل اے ہلائٹ انکوئری آپ نے لکھنا ہے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایپ آئے گی آپ نے اس کو انسٹال کرتے ہوئے اپنے انڈرائیڈ یا ایپل موبیل میں آپ نے اسے یوز کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے انکوئری کرنی ہے اور یہاں سے آپ کو تمام تفصیلات میں اثر آ سکیں گے آخر میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے سرک سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے گھنٹی کو آل نوٹپیشن پر کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ ہمارے فری آف کاسٹ یوٹیوب فیملی میمبر بن کے معلوماتی ویڈیوز حاصل کرتے رہیں کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر دیجئے ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے اللہ حافظ